یہ بزرہ یاد رکھیں یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے حضور کے والدین کے بارے بعض علماء تو اس طرح گئے ہیں جیسے جلال الدین مسیحوتی نے ایک ضعیف حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ حضور کی دعا سے اللہ نے آپ کے والدین کو قبر سے دوبارہ زندہ کیا اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر ان پہ موت آگئے یہ مشکل نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردو کو زندہ کر دیتے اسی طرح حارون علیہ السلام جب فوق ہو گئے تو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام بھی نظام لگا دیا کہ تم نے حارون کو قتل کر دیتے وہ ہماری مدد کرتے تھے ہماری فیور کرتے تھے آپ غصے میں آگئے اور بھائی کو بھی قتل کر دیتے انہیں کہا خدا کے بندو اکل کرو میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا نبی ہوں میں بھائی کو قتل کروں میں نے کہاں قتل کر دیتے حضرت مرسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی قبر پہ آئے اللہ سے دعا کی دھارون علیہ السلام کھڑے ہو گئے انہیں کہا کہ بھجیت موسیٰ علیہ السلام نے قادر نہیں کیا میں تو اپنی موت سے مارا ہوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا سب سے مشکل یہ ہے کہ کوئی حجیت ہو کبھی ہو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے جلالتی رسیورتی رحمت اللہ یلے بڑے لوگ ہیں جلالتی رسیورتی اور جلالتی رسیورتی اور یا اللہ میں سے ہیں بڑے مفسر قرآن ہیں بڑے عالم ہیں مزرگ ہیں لیکن جب آدمی تھوڑا سا صوفی ہو جاتا ہے دھیلت ہو جاتا ہے ایک قدرتی بات تو انہوں نے جو حمالہ دیا ہے وہ ضعیم ہوایت ہے جو صحیح ہوایت ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی اللہ نے مجھے اپنی والتا کی قبل میں جانے کی اجازت دے دی ہے لیکن بخشیں جو مانگ رہیں گی نہیں تو بہرحال بعض علماء محققین جو ہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمد اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے پائے کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس مسئلے میں توقف کرو اس مسئلے میں چھیڑو جی نہ کہو بخشیں گئے نہ کہو کہ نہیں بخشیں اس لیے کہ ایک تو سب سے پہلے ہیں والد جب فوت ہوئے ہیں تو حضور تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور والدہ جب فوت ہوئے ہیں حضور کی متقریبہ سات آٹھ سال تھی حضور کو نبوت ملی چالیس سال کے بعد تو ان کو تو حضور کی نبوت کا دمانہ ہی نہیں ملا تو وہ کیسے کلمہ پڑھتے ہیں ان نے حضور کی نبوت کا دور ہی نہیں دیکھا البتہ یہ ہو سکتا ہے بھی کیا وہ دین عیسیٰ علیہ السلام پہ یا ملی ابراہیم پر ان کا عقیدہ ہو جو پہ نام ایسے رکھے گئے کہ عبداللہ حالانکہ دیکھو نا عبدالمترم کے نام کیسا عبدالعزہ لیکن آپ کے ورد کا نام عبداللہ ہے وردہ کا نام جو ہے وہ بھی آمینہ ہے تو اس لیے کچھ نام سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کو بجدہ ابراہیمی سے تعلق ہو حضور کی نبوت ان کو ملی نہیں ایک پکی بات ہے اس میں کوئی اختلاف آئی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ملنے کے بعد کسی کو کھڑا کر کے کلمہ پڑھایا جائے کیا وہ بھی قابل اعتمال ہوگا کہ نہیں یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کیونکہ زندگی تو ختم ہو گئی موت آ گئی اب موت کے بعد عالم مرزخ ہے تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی پہ عدنگی کا شکار نہ ہو جائیں ہم نعوذ باللہ نعوذ باللہ سرکار دو جہاں صل اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں پھرنا ایک روایت میں یہ بھی حضرت نے فرمایا تو اس کا باپ کافر لیکن سب سے بہتر بات یہی ہے کہ ایسے مسائل میں جن کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے جن کے بارے میں ہم سے قبر میں یا حشر میں سوال نہیں ہوگا ہم اس میں کیوں اپنے دماغ لڑائیں کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو گئے اور ہم کافر کہے بیٹھیں تب بھی تو ہم مارے گئے اور اگر وہ کفر بیٹھے ہم مسلمان بنا دیں تب بھی مشکل ہوگا اس لیے بیٹھتے رہے گا توقف یہ جتنے مشکل مسائل ہیں اس میں علماء کا موقف یہی ہے جیسے یزید کے بارے میں ہے حضرت کے والدین کے بارے میں توقف کا کوئی کچھ نہ حتیٰ کہ جو اہل سنت کے احفائد کی کتاب شرع قائد اس میں نے بڑی عزا سے لکھا ہے کہ لا یعجید اللہ عنہ والانفان سے کیونکہ فاجر کا یدیدہ کسی فاجر کے لعنت نہ کرو کیا بتایا اللہ عصر و توبہ کی توفیق دے دے جیسے کہ یدید اس میں بھی لعنت نہ کرو لیکن سب سے بہتر حل وہی ہے جو میں نے حضرت کیا نا کہ ایسے مسائل میں کب بھی بحث نہیں کرے قطعا کیونکہ جب آدمی بحث میں آتا ہے نا تو لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی پوتا ہی کوئی نہ کوئی کمی ہو جاتی ہے اور بلہ وجہ ایسا مسائل اس کام سے دن لوگ بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے نعوذ بلہ آدمی اپنا ایمان بھی دے بیٹھے موسیقی